چنمیانند کے خلاف دشکرم ماملے کو اتر پردیش سے ڈلی کی عدالت میں ستھانہ انترہ کرنے کو لے کر کے دیا یاچکہ پر سنوائی کرے گا پیرتا نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ داکھل کی تھی اور اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ماملے کو اتر پردیش سے ڈلی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے اور کورٹ نے سرکشہ کے لیے پیرتا کو پلس کے پاس جانے کو کہا ہے تو چلی اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمفادات آویس جڑ گئے ہیں آویس جانا چاہیں گے آپ سے دلی میں اسے پورے معاملے پر آج سنوائی ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں کیا لگتا ہے کہ پیرتا کا کچھ راحت ملتی میں نظر آئے گی آج جب لکل آج گیارہ بجی کیش پاس سپریم کورٹ میں اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے پیرتا اور پیرتا کے پیتا کی طرف سے ایک یاچکہ داخل کہے گئے جس میں لخنوں کی عدالت میں جو معاملہ چل رہا ہے چین مینند کے اوپر ان سبھی یاچکہوں کو دلی میں کسی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی مانگ جو ہے وہ کی گئی اس کے علاوہ پیرتا نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو سر اچھا پروائیڈ کی جائے تو اس معاملے میں کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پولیس سے بات چیت کر سکتے ہیں جہاں تک ٹرانسفر پیٹیشن کی بات ہے پیرتا نے ٹرانسفر پیٹیشن میں کہا ہے چین مینند رسوغدار آدمی ہیں وہ منتری رہ چکے ہیں ایسے میں کیس کو پربہاویت کر سکتے ہیں اس لئے کیس کو دلی ٹرانسفر کیا ہے تو اب گیارہ بچہ آج کے آس پاس اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے تو دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا سپرین کورٹ اس معاملے میں پرانسفر کا آدیش جیتا ہے یا پھر نہیں جیتا ہے جی اب ایش آپ سے جانا چاہیں گے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے پیرتا کی طرف سے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے پیرتا کی طرف سے جب لکل شکروار کو سپرین کورٹ میں پیٹیشن لگائی گئی تھی جس پہ سپرین کورٹ سنوائی کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا اور آج کی تاریخ دی تھی یاچکا میں جو پیٹیشن لگائی کی اس میں یہی کہا گیا ہے کہ چین مینند رسوغدار ہیں وہ منتری رہ چکے ہیں اور وہ کیس کو پربہاویت کر سکتے ہیں ایتے میں ہمیشہ اس لئے ہم بانگ کرتے ہیں کہ کوٹ کو جو ہے سپرین کورٹ وہ کوئی فیصلہ سنا ہے اور جو کیس لخنوں کی آدالت میں ایم پی ایم 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 کی کوٹ میں چلے ہیں ان سبھی کیس کو دلی میں ٹرانسفر کیا ہے تو آج گیارہ وجہ اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے اور ہو سکتا ہے تو کوئی اہم فیصلہ اس معاملے میں سنائے تمام جانکارے کے لیے بہت بہت دھنیواد عویس اور اب خبر رامپر سے ہے جہاں پر آزم